اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک ولی اللہ کو خود خدا نے کیسے پروانہ جنت دیا اس کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے محترم ناظرین بیان کیا جاتا ہے کہ بسرہ شہر میں ایک آدمی رہتا تھا وہ اکثر غمگین پریشان اور روتا ہوا دکھائی دیتا تھا لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو ہر وقت کیوں غمگین اور پریشان رہتا ہے وہ کہنے لگا میری پریشانی کا سباب یہ ہے کہ مجھ سے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے ایک ولی کی بارگاہ میں گستاخی ہو گئی تھی میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے روز اس گستاخی کی ویسے جہنم میں نہ ڈال دے لوگوں نے پوچھا وہ گستاخی کیا تھی کہنے لگا ہوا یوں کہ ہمارے ہاں ایک کمزور سا دبلہ پتلہ آدمی رہتا تھا ظاہران وہ پاگل سا لگتا تھا مگر تھا وہ کوئی عارف بلہ اور اللہ تعالیٰ کا ایک کامل ولی اس کا نام زید تھا ایک دفعہ میں نے حج پر جانے کا ارادہ کیا تو میرے گھر والے اور رشتہ دار مجھے الودا کہنے کے لیے میرے ساتھ کافی دور تک آئے میں نے انہیں الودا کہا اور واپس بھی دیا تھوڑی دور جانے کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو زید میرے پیچھے پیچھے چلتا آ رہا تھا میں نے اسے کہا زید اب تم بھی واپس چلے جاؤ وہ کہنے لگا میں بھی حج کرنے جا رہا ہوں میں نے اسے کہا تیرے پاس نہ تو زادرہ ہے اور نہ ہی کوئی سواری تو کس طرح حج پر پہنچ سکے گا جا واپس چلا جا لیکن وہ نہ مانا میں نے بڑا اسرار کیا کہ وہ واپس لوٹ جائے لیکن اس نے واپس جانے سے صاف انکار کر دیا میں نے جھڑکا دبکا کر شاید اس طرح واپس چلا جائے مگر بے سود لہذا میں نے اسے اس کی حالت پر چھوڑ دیا اور اس کا خیال بھی دل سے بھولا نہ ہی راستے میں میں نے کسی سے اس کے بارے میں پوچھا اور نہ کسی نے مجھے بتایا حتیٰ کہ میں اپنے کافلے سمیت مکہ پہنچ گیا پھر حج کے مناسق کی ادائیگی میں مصروف ہو گیا جہاں میں حج ادا کر چکا اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دینے کے لئے مکہ سے مدینہ کی جانور روانہ ہوا تو ہمارے کافلے نے مکہ سے ایک منزل کے فاصلے پر پہلا ٹھہراؤ کیا سب لوگ اپنے اپنی سواریوں سے اتر آئے اور سب دوست اکٹھے ہو کر باتیں وغیرہ کرنے لگے اتنے میں اچانک میں نے زید کو آتے ہوئے دیکھا وہ سدھا میرے خیمے میں آیا مجھے اسلام کرنے کے بعد میرے پاس بیٹھ گیا میں نے اس سے پوچھا زید تم نے حج کر لیا کہنے لگا ہاں میں نے حج کر لیا پھر میں نے بطور مزاق اس سے پوچھا زید تم نے پروانہ بھی لے لیا ہے کہنے لگا نہیں پھر کہنے لگا کیسا پروانہ میں نے کہا جو بھی آدمی حج کر لیتا ہے اسے ایک پروانہ دیا جاتا ہے جس میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ فلان بن فلانے حج کر لیا ہے اس پر وہ مجھ سے پوچھنے لگا اس پروانے کا کیا کیا جاتا ہے میں نے کہا اسے سنبھال کر رکھ لیا جاتا ہے اور جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اسے بھی دفن کر دیا جاتا ہے تاکہ قیامت کے دن وہ اسے ساتھ لے کر حشر کے میدان میں جا سکے جہاں وہ فرشتوں کو پروانہ دکھا کر جہنم سے بچ جائے گا اس نے کہا اچھا یہ بات ہے تو میں ابھی مکہ جاتا ہوں اور وہ پروانہ لے کر آتا ہوں یہ کہہ کر وہ سخت غمگین ہو گیا کہ دیکھو پروانے بھی صرف امیروں کو دیے جاتے ہیں اور غریبوں کو نہیں دیے جاتے بہرحال یہ کہہ کر خیمے سے باہر نکل گیا پھر ہم نے اپنا سفر شروع کیا اور مدینت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جا کر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بے چین آنکھوں اور پریشان دل کو ٹھنڈا کیا ایک دن میں اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا کہ زیاد میرے خیمے میں آ داخل ہوا اور سلام عرض کر کے میرے پاس بیٹھ گیا میں نے اس سے پوچھا کہ تُو کہاں چلا گیا تھا اس نے کہا میں مکہ واپس گیا اور پھر وہاں سے وہ پروانہ لے کر ہی آیا ہوں میں نے کہا تمہاری یہ بات درست نہیں اس نے فورا اپنی جیم میں ہاتھ ڈالا اور ریشم کا ایک کپڑا نکالا میں نے اس جیسا نفیس اور خوبصورت کپڑا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس پر سبز رنگ کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیاد کے لیے دوزخ کی آگ سے نجات کا پروانہ ہے جب میں نے یہ دیکھا تو ڈھر گیا اور خوف سے میرے بدن پر لرزہ تاری ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد مجھ پر بے ہوشی تاری ہو گی پھر جب میں ہوش میں آیا تو میں نے اس سے پوچھا زیاد تو نے یہ پروانہ کیسے حاصل کیا اس نے بتایا کہ میں تمہارے پاس سے اٹھ کر سیدھا مکہ گیا اس وقت تک تمام حجی مکہ سے واپس جا چکے تھے اور حرم شریف لوگوں سے بلکل خالی ہو چکا تھا لہٰذا میں کعبہ شریف کے پاس گیا اور رب کی بارگاہ میں ارز کی کہ مولا دنیا کے بادشاہ تو امیروں کو غریبوں پر فضیلت دیتے ہیں امیروں کو خلطوں اور انعامات سے نوازتے ہیں اور غریبوں کو قریب بھی نہیں آنے دیتے لیکن اے زمین و آسمان کے مالک اور بادشاہوں کے بادشاہ کیا تیرے دروازے پر بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ تُو نے امیروں کو تو پروانہ نجات عطا فرما دیا لیکن اپنے اس غریب مسکین بندے کو محروم کر دیا مجھے بھی تیری عزت و جلال کی قسم کہ میں بھی حرم کے دروازے سے تب تک باہر نہیں نکلوں گا جب تک کہ مجھے پروانہ نجات عطا فرمائے گا نہیں بلکل ایسے جس طرح تُو نے اپنے امیر بندوں کو دیا پھر میں نے ستون کے ساتھ ایک لگائی اور سو گیا اچانک میں نے کسی کو کہتے ہوئے سنا اے زید لو یہ پروانہ جنت لے لو اور واپس چلے جاؤ اور اس کے ساتھ ہی میں نے کعبہ کے ستوں میں سے ایک ہاتھ باہر نکلتے دیکھا جس کی انگلیوں میں یہ پروانہ موجود تھا میں نے وہ پروانہ پکڑا اور اسے لے کر آ گیا میں زید کی کہانی سن کر بڑا حیران ہوا پھر زید مجھ سے کہنے لگا بھائی لو میرا پروانہ اپنے پاس سنبھال کے رکھ لو اور جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ دفنا دینا میں یہ سن کر رو پڑا بلاخر میں نے اسے وہ پروانہ لے لیا اور اسے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا سر پر رکھا اور پھر اسے ساتھ لے کر بسرا واپس آ گیا بسرا آ کر میں نے اس پروانے کو ایک ڈبے میں رکھا اور اس ڈبے کو صندوق میں رکھ کر تالہ لگا دیا اسے پھر اسی صندوق میں واپس رکھ دیتا اس طرح کافی عرصہ گزر گیا اس دوران زید فوت ہو گیا اور لوگوں نے اسے کفن پہنا کر قبلستان میں دفن کر دیا مجھے علم ہوا تو میں بڑا پریشان ہوا اور اپنی کوتائی اور بے مروتی پر اپنے آپ کو بڑی ملامت کی پھر ایک دن مجھے پروانے کا خیال آیا تو میں صندوق کے پاس گیا دیکھا تو اسی طرح اس کا تالہ لگا ہوا تھا جس طرح میں نے لگایا تھا میں نے تالہ کھولا اور ڈبا نکال کر اس میں وہ پروانہ نکالنے لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ پروانہ اس میں موجود نہ تھا اب تو مجھ پر گویا غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا بہرحال جب رات آئی اور میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کو خوب سجایا گیا تھا جنت کی ہوریں ہاتھ ماندے زید کی زیارت کے لیے کھڑی تھی جبکہ زید سر پر تاج سجائے ایک تخت پر بیٹھا تھا میں حمد کر کے اس کے پاس گیا اسے سلام کیا مجھے دیکھ کر کہنے لگا بھائی تم تو مجھے پروانہ دینا بھول گئے تھے لیکن وہ ہستی جس نے مجھے پہلے پروانہ عطا فرمایا تھا اس نے مجھے اب بھی نہیں بھلایا مجھے پھر پروانہ عطا فرما دیا یہ ہے میرا پروانہ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاک دیا میں نے اس کی طرف دیکھا اس کے ہاتھ میں وہی پروانہ موجود تھا سبحان اللہ سبحان اللہ محترم ناظرین یہ اولیاء اللہ کی شان ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لازکیں اپنا اپنے دوستوں کا گرد و نوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ